بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے وہ دیم ڈیٹا کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس سلسلے میں ہے اور دیم ڈیٹا کو یعنی کہ دیجٹل الیویشن موڈیول جو ہے اسے ہم کیسے مزائک کریں گے اگر ہمارا سٹڈی ایریا جو ہے وہ ایک سے زیادہ پیچز میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے کیا کریں گے ڈیٹا اپنے جو بھی ایریا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سلیک کریں گے سب سلسلہ سچ کریں گے سلسل بار میں دیکھیں ایڈریس پلیس ٹھیک ہے سلیک کیا ہے میں نے میں نے اس کو یہاں پہ اپنا میں ٹائپ کر دیتا ہوں سٹڈی ایریا ٹھیک ہے شو کیا شو کرنے کے بعد ہمارے پاس سٹڈی ایریا آ گیا ٹھیک ہے گلگل کا کلک کیا یہ ہمارے پاس اس کا شو کر دیا اس نے لوکیشن ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ میں سلیک کروں پولیگون کے تھو کہ مجھے کہاں کہاں کہ ڈیٹا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا ادھر کر دیا تھوڑا سا میں سلیک کر دیتا ہوں اچھا یہ میں نے اپنا ایریا سلیک کر لیا ٹھیک ہے تو اب سلیک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے ڈیٹا سیٹس پہ جانا ہے ڈیٹا سیٹس مین سیٹلائٹ ڈیٹا ٹھیک ہے آپ کو کون سر ڈیٹا چاہیے اب ہمارے پاس یہاں بہت سارے آپشن دیئے ہوئے ہم نے کس پہ کام کرنا ہے ڈیجیٹل ایلیویشن پہ کرنا ہے تو سلیک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ایس آر ٹی ایم کا ڈیٹا یعنی کہ ایس آر ٹی ایم شٹل ریڈار ٹوپوگرافی میشن ٹھیک ہے تو اس پہ میں نے کس پہ سلیک کیا ہوا ہے ون آرک سیکنڈ والا میں آچھا اب مزید ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہم کلک کریں گے ریزلٹس پہ تو یہ میں بتا دے گا کہ ہمارا جو ایریا وہ کتنے پیچز میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو پتہ لگانے کے لیے کیا ہے یہ فوٹ پرینٹ ہے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا ایریا کتنے پیچز میں آ رہا ٹھیک ہے ہمارا ایریا جو ہے تقریبا ایک دو تین چار ہو گیا نہیں یہ ہے ٹھیک ہے چار پانچ ہو گیا اور یہ چھٹا ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا یہ ٹوٹل ایریا جو ہے یہ والا ایریا بلکل مائن آ رہا ہے ٹھیک ہے چھے پیچز میں آ رہا ہے تو ان کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کیسے ہو گا یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر دیکھ لیں آپشن دیا ہے کلک کریں اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ ہمیں ڈاؤنلوڈ کرے گا یہ مختلف فارمیٹ ہے ہمیں جیو ٹف میں چاہیے ڈاؤنلوڈ کیا ہے ایریا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اسی طرح ہم نے یہ بقائے جتنی ہماری فائلز ہیں ان سب کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اچھا یہ ہمارا ڈاٹا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے میں سب سے پہلے جو اپنی ڈاؤنلوڈڈ فائل ہیں ان کو میں کھول لیتا ہوں یہ میری ڈیم فائل ہیں ان کو میں نے کھول لیا ہے اچھا یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پیرامیٹ بیلڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر نہیں کریں گے تو بھی مسئلہ نہیں کریں گے تو فائدہ ہے کیونکہ یہ میموری میں سیو ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو زوم ان زوم آؤٹ کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے میں اس کو نوپے کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا سٹیڈی ایریا آگیا اس کے ٹائلز ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے آر کا ٹھول باکس میں آر ٹھول باکس میں گئے اس کے بعد ہم گئے ڈیٹا منیجمنٹ ڈیٹا منیجمنٹ پہ کلک کیا ہم نے تو یہاں پر سب سے نیچے دیکھیں گے یہاں پہ ایک ہے راستر راستر کے بعد جانا ہے ہم نے ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کریئٹ کرنا ہے راستر ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے یہ ایک ایمٹی راستر ڈیٹا سیٹ کریئٹ ہوگا اس کا لوکیشن میں دے دیتا ہوں فولڈر کا کہاں سیف کرنا ہے ایٹ کر لیا اس کو یہاں پہ نام ڈالیں اور ویڈ ایکسٹینشن دیکھیں ایکسٹینشن ہمارے پاس بہت سے دیوئی ہیں جس میں آپ سیف کرنا چاہیں آپ اس میں سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کا نام دے دیتا ہوں یہ میں نے نام دے دیا ویڈ ایکسٹینشن ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو سکسٹین بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور کلک کیا اوکے اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس جو فائل جنریٹ ہوئی ہے وہ بلینک ہے ٹھیک ہے اس کو فیلال ریموف کریں یہاں سے اب کیا کرنا ہم نے یہاں پہ کلک کریں موزائک ٹو نیو راسٹر ٹھیک ہے بلکہ اس پہ کر دیں موزائک پہ موزائک پہ کلک کیا موزائک پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ون بائی ون جو ہے وہ آہ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں ہی فولڈر ہے ساری فائلیں آئیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اپنے فولڈر سے میں نے ڈیریک ساری فائل کو آئیڈ کر لیا ٹھیک ہے آئیڈ کیا ان کو آچھا یہ آئیڈ ہو گیا اب جو فائل ہم نے بنائی تھی بلینک راسٹر فائل یہ موزائک دیم کے نام سے آئیے آئیڈ ہم ٹارگیٹ راسٹر سیلیک کریں گے ٹھیک ہے اور ایڈ کیا اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں مزید کچھ سیٹنگ نہیں کرنی اس میں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کیا کلک اوکی اور یہ ہمارا ٹول رن ہو گیا ٹھیک ہے پروسیسنگ سٹارٹ ہے تھوڑا ٹائم لے گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری فائل موزائک ہو گئی اس کو میں کلوز کرتا ہوں اسے بھی کلوز کرتا ہوں یہ اپنی ساری وائل اس کو میں یہاں سے ان ٹائل کو بن کر دیتا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اپنا سٹڈی ایڈیا کا کمپلیٹ ٹائل اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ٹائل دیکھیں ٹوٹلی یہ کمپلیٹ موزائک ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو اپنی شیئر فائل پہ بھی کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نام تو آپ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھ پائیں ہوں گے کہ جو ڈیم فائل کو کیسے آرت ایکسپلور کی ایف سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے اور اپنا جو کوئی بھی آپ کا ڈیٹا ہے سٹیڈی ایریا کا اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد موزائک کریں گے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ